جو چار خلیفہ راشدین جو آئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو میں یہ دیکھتا ہوں آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہوں گے ہم شور خاص طور پر جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان فیک اور معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر میں اس سے غلط بات ہوگی تو آپ معاف کر دیجئے گا اور کریک بھی کر دیجئے گا ہم معاف فیسے بننے کو مار کے کرتے ہیں نہیں وہ نہ کیجئے گا پلیس دیکھ مجھے جو نظر آیا وہ یہ اور پلیس کریکٹ می افائیم رونگ کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا معاملہ تھا تو اس وقت میں نے پڑھا کہ وہ خاص ایک مدینہ کے انصار جو تھے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پہ وہ تشریف لے کے گئے حضرت عمر ساتھ تھے اور وہاں پہ انہوں نے معاملے کو منیج کیا اور وہی پہ حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جس کے نتیجے میں وہ خلیقہ بنے پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جہاں تک مجھے بتا ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپوائنٹ کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سے حضرت عثمان سیلیکٹ ہوئے پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قتل ہوا جس سے اختلاف پیدا ہوا اور اس اختلاف اور کیاوس میں حضرت علی نے خلافت کو سنبھالا ہے اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آگے معاملات اور سیول وار کی طرف گئے خارجی ایک طرف نکل گئے ہیں تو کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ چاروں جو یہ خلیفہ تھے ان کا جو طریقہ انتخاب کہہ لیں وہ مختلف تھا کیا یہ بات درست ہوگی اور کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ ان فیکٹ حالات و واقعات کو دیکھ کے ہی صحابہ اکرام نے فیصلے کیے کہ سیاسی نظام کو کیسے آگے چلانا ہے اس میں تین باتیں جاننے کی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں ہمارا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے جو سورس ہے جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے اور وہ سنت ہے پیغمبر کی اس کے بعد انسان پائے جاتے ہیں وہ انسان دین کے اسی طرح کے مخاطبین ہیں جس طرح کے میں اور آپ ہیں ان کا کوئی فیل وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے میں اس فیل کو دین اسلام کی تشریح میں استعمال نہیں کروں گا ہاں میرے لئے وہ ہسٹری کا مسئلہ ہے میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ ہسٹوریکلی جو کچھ میں نے دین کی انڈسٹینڈنگ سمجھی ہے کیا وہ لوگ یہی سمجھتے تھے یا اس سے مختلف بات سمجھتے تھے تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے عام طور پر بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ایکٹ کو اور یہ صحابہ اکرام کے بات سے شروع ہوتا ہے اور کرتے 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 ہوں اس نے ایک صحابہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا اسلام بڑا بھرہ کے بتائیں مجھے کہ محمود غزنوی نے جو ہے اتنے حملے کیوں کیے میں نے کبھی جا کے اس سے پوچھو میں تو جب اسلام کی بات کرتا ہوں تو میں تو قرآن سنت کی بات کرتا ہوں میں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایکٹ کو تو اسلام قرار نہیں دے رہا تو یہ سب سے پہلا پرنسپل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو کہیں تاریخ میں تضاد نظر آئے آپ کو کہیں تاریخ میں ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو سوال اٹھا رہی ہے تاریخ کا مسئلہ ہے تاریخی طور پر سمجھیں گے تاریخی طور پر حل کریں گے مذہب اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں اب آئیے دوسری بات کی طرف دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے دو تقاضے ہیں پہلا تقاضی یہ ہے کہ تاریخ کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے اور جب وہ تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو جا کے خود برہراز اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا حالات و واقعات کار فرمائے تاریخ کا کانٹیکسٹ کیا ہے تاریخ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے دنیا کے اندر ملوکیت ایک عام مانا جانے والا نظام تھا پس انہیں ایک بادشاہ ہوتا تھا وہ مرنے سے پہلے کسی کو نومینیٹ کر دیتا تھا بچوں میں ہوتا تھا بچوں میں کر دیتا تھا بچوں میں نہیں ہوتا تھا کسی کو راچل دے بادشاہ بنا دے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا دین نے جب یہ پرنسپل دیا کہ امرہم شورہ بینہم بھائی مشورے پر مبنی آپ نے نظام بنانا ہے لوگوں کی رائے سے وجود پذیر ہوگا نکلے گا پیدا تب ہوگا کہ جب لوگوں کا کنسنسز اس میں شامل ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کنسنسز حاصل کرنا ہے یہ ایک دنیا کا تقاضی ہے کہ کیسے حاصل کیا جائے گا آج تو میں جاتا ہوں نا ووٹ میں لائن لک میں دیتا ہوں اس زمانے میں کیسے حاصل کیا جائے گا کنسنسز تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے وہ قبائلی تمدن تھا اس میں قبائلی تمدن میں قبیلے کے سربراہ کو اپنے علاقے کی عصبیت حاصل ہوتی تھی ملکل ایسے ہی اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے علاقوں میں ووٹ مل جاتے تو ممبر نیشنل اسمبلی بن جاتا ہے اب وہ مل کر اصل میں وزیراعظم کا انتخاب کرتا ہے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی تو ممبر نیشنل اسمبلیز نے مل کر وزیراعظم بنا لیا پاکستان کی عوام کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کے کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں کہ یہاں پر ممبر نیشنل اسمبلی بنتا ہی لوگوں کے ووٹ سے ہے تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہاں پر لوگوں کی اسبیت اس کو حاصل ہوتی تھی وہی ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے اپنے اپنے ٹرائپز کے وہ فیصلہ کرتے تھے تو امرو ہم شورا بینہ ہم کی اس زمانے میں جو اپلیکیشن کی گئی وہ یہی تھی کہ جو آل لیڈی منتخب ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ مل کے فیصلہ کر لیں یہ ہوگی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی نئے نظام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو فیصلہ کیے ہی نہیں جا رہا اللہ کے پیغمبر کی حکومت ہے وہاں پر آپ سربراہ ہیں حکومت کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے بات مجھے لگ رہا ہے العیمت من قریش یہ جو قیادت اور سیادت ہے نا یہ قریشی میں رہے گی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پرائم منسٹر کو نا اہل کر دیا سپریم کورٹ نے اب عوام فیصلہ نہیں کریں گے پارلیمنٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گی کون فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ بھی فیصلہ کرے گی کہ اگلا کینڈیٹ کون ہوگا ہمارا اور اس کو وہ تصویب دلوا دیں گے سوسائٹی سے معاشرے سے پارلیمنٹ سے اور وہ ان کا پرائم منسٹر بن جائے گا تو یہ ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے رسول اللہ کے بعد ان ہاؤس تبدیلی کے اندر جو آپ کی وہاں کی الیکٹڈ باڈیز ہیں جن لوگوں کو یہ سبیت حاصل ہو گئی ہے قبائلی معاشرے کی کونٹیشن میں میں الیکٹڈ باڈیز کہہ رہا ہوں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو سعیدنا اوبکر کا انتخاب اس طریقے سے ہوا سعیدنا اوبکر کے بعد یہی معاملہ سعیدنا عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو سعیدنا عمر کا بھی جو انتخاب ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی ہے ایک خلیفہ جا رہا ہے اور وہ دوسرے کو ریپریزنٹیٹیو بنا کر جا رہا ہے آگے بڑھئیے اس کے بعد نظہ پیدا ہو گیا قبائلی تمدن کے اندر یہی معاملہ آگے گیا اس کی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہو تو غاندی صاحب نے اب اس پورے انتخاب کی ردات خود تاریخ کی کتابوں سے ایک ایک واقعہ متین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ چاروں انتخابات جو بھی ہوئے یہ عمرو ہم شورہ بینہ ہم کی سپرٹ کو سامنے رکھ کے قبائلی تمدن میں آپ ایک جمہوریت کی اپلیکیشن کیسے کریں گے اس کی روشنی میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب نزہ پیدا ہو گیا تو معاملہ واضح ہو گیا کہ اپلیکیشن نہیں ہو سکی اور نزہ بھی دیکھی کیوں پیدا ہوا اس لیے پیدا ہوا کہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ برعازموں میں پھیلی ہوئی ہے آپ کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے کہ جی وہاں سے ریپریزنٹیٹیوز کا انتخاب ہوگے کیسے مرکز میں آئے گا جب سسٹم نہیں بن سکا تو لوگ علاقوں میں مضبوط ہو گئے اور سسٹم یہ نہیں کہ اس وقت نہیں بنا مسلمان اس کے بعد تیرہ سو سال تک کوئی سسٹم نہیں بنا سکے اور پھر ملوکیت کی طرف وہ رستہ پلڑ گیا تو اسلام نے اصول دیا اس اصول پہ قوائلی معاشر و تمدن کے لحاظ اپلیکیشن کی گئی جب تک ممکن تھی جب نہیں ممکن تھی تو وہی صحابہ اکرام تھے سعیدنہ امیر محابی صحابی ہی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کوئی سسٹم نہیں بن سکتا تو اب ملوکیتی کے سسٹم کو دوبارہ سے جاری کر دیتے ہیں بڑا آپ نے بریلینٹ انیلیسس کیا جی میں اس میں اضافہ صرف چھوٹا سا ایڈ کروں گا اور آپ کی اس پر رائے لوں گا وہ یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایرابز کو موبیلائز کر رہے تھے ان کو ہدایت دے رہے تھے ان کو اسلام سکھا رہے تھے پڑھا رہے تھے تو وہ جو سوسائیٹی تھی وہ زیادہ تر پیسٹرلسٹ اور کسن کی سوسائیٹی تھی بددو جس کو کہتے ہیں سیٹلڈ ایگریکلچر وہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کافی کم نظر آتا ہے جبکہ ریاست کی حدود پھیل گئی اور شام کے اندر اور پھر عراق اور مصر کے اندر جب حکومتیں قائم ہو گئیں تو وہاں پہ یہ سیٹلڈ ایگریکلچر کے ایریاز بھی تھے تو اس پجاز سے بھی شاید ایک بہت بڑی ریاست میں ترانسفرمیشن آئی کیا میں درست کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے بلکل ایسے یہ جی سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھئے کہ جس وقت ریاست بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور سیدنا عثمان کے بعد تک تو صورتحال یہ تھی کہ مثلا آج کے دور میں اس کو آپ کانٹیننٹس کہتے ہیں اس پر پھیلیوی ریاست تھی اس پر جو نظام بنانا تھا اس دور کے اندر جو کنٹیمپوری ریاستی تھی مثلا رومی سلطنتی وہاں تو بہت سارا جو مالیات کا نظام تھا کیسے آپ نے انٹریاں کرنی ہے کیسے آپ نے محصولات لینے ہے کیسے ٹیکسیشن کا معاملہ کرنا ہے وہ وہاں سے لیا گیا خود ہمارے ام مال نے اس کو کوپی کیا وہاں سے تو یہ تھی سوشتے نہیں ہیں ہم طور پر کہ انسان جو ہے وہ انسان زمین پر پایا جاتا ہے وہ خدا نے یوں نہیں کیا کہ جس طرح اوپر سے ہرایت دی تو انسان کے اندر بھی کچھ نہیں انجیک کر دی کہ وہ اگدم سے معاشرے کیسے بنتے ہیں سوشل فیبرک کیسے ڈیویلپ ہوتا ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی طریقوں میں ارتقاء کیسے ہوتا ہے اس میں بڑے عوامل ہوتے ہیں تعلیم کا انصر ہوتا ہے اس میں معیشت کا انصر ہوتا ہے اس میں وقت گزرتا ہے سسٹمز بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں تو ایک بدووں پر مشتمل قبائلی سوسائیٹی کے اندر اللہ کے پیغمبر محبوس ہوئے میں تو اس کو معجزہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر رہ کر کم سے کم چار ڈیکیٹس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اس اصول کی اپلیکیشن میں اطلاق ہوتا ہے یہ بھی عملہ ناممکنات میں سے تھا صحیح بات ہے ایپسلوٹلی رائٹ اور دیکھیں کہ وہ بلکل ہی پیسٹریلیس کسی کی سسائیٹی پھر جو ہے دنیا کی ایڈوانس سسائیٹی بن گئی اور ایربز جو ہیں وہ سائنس اور ٹکنالوجی اور ہر چیز کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے پورے کے بورے ایمپارز انہیں توڑ دیئے میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت محمد پیس بیپ آنہم کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ایک سلسلہ شروع کیا ایک سلسلی ریولوشنری اور فنومنل موسیقی موسیقی